اس تاز دیش کے یہ سسوی پردہار منتری نرینر مہدی جی کے دوارہ بنارس سے آز دیش برکی کسانوں کو سمرپت کی گئی ہے اس میں نو کروڑ سے زیادہ ہمارے لابارت کی ہے اور اب تک اگر ستروے کسٹوں کی ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو تین لاکھ بیس زہر کروڑ سے زیادہ کی راسی اب تک کسان بھائیوں کے خاطر میں جات سکی ہے اس سے پہلے سولہ کسٹیں زاری کی گئی اس سال کی دوسری کسٹ ہے اس یوزنا کی شروعات فروری دوزار انیس سے کی گئی تھی اور نسندے جو سال بھر میں کسان کو چھے روپیہ دیا جاتا ہے چھے زہر روپیہ دیا جاتا ہے چھے زہر روپیے سے جو ہمارا سیمانت کسان ہے چھوٹا کسان جو ہے اس کسان کو لاب ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آوشکتائیں جو ہے اس کی پورتی کر سکتا ہے تو آج جو ستروی کسٹ دی گئی ہے اس کے لئے دیش بھر کے کسان بھائیوں کو بڑھائی دیتا ہوں اگر چرکی زادری جلے کی بات کی جائے تو تیز زہر سے زیادہ کسان اس میں لاب ہر تھی ہیں جن کو ستھے کروڑ سے زیادہ کی راستے آج یہ زاری ان کے خطے میں کی گئی ہے ان کو بھی میں بہت بڑھائی دیتا ہوں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی بڑا پریوار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا چوئے دیویلال پریوار سے بھی لوگ آئے ہمارے پاس ابھی چوئے رنجی چنگ جی نے چناؤ لڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں آستہ ویکٹ کی تھی اس سے پور میں آدیتا دیویلال چوٹالا ہمارے ساتھ میں ہیں ہمارے یہاں چوئے بزرلال جی کا جو پریوار ہے کنڈی بیسنوی جی یا ان کے بیٹے بہوے ہماری پارٹی سے ودایق ہیں اور ہریانہ پردیش کے تیسرے لال کے روپ میں چوئے بندسلال جی جن کو ہمارے ہریانہ پردیش میں ایک الگ طرح کی ان کی پہچان ہوتی تھی ان کے کام کرنے کے طریقے کو لوگ پسند کرتے تھے اگر کنڈ چودری جی آتی ہیں تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں بشرتے وہ جتنا زلدی ہو سکے بارٹی کی ریتی نیتی میں اپنے آپ کو شامل کر لیں تو وہ پارٹی کے لیے اور پارٹی کے جو دائرہ ہے اس کو بڑھانے کے اندر بھی بہت تیورتہ سے ہم آگے بڑھیں گے دوست کیا لیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جنادار کم ہونے کا سوال نہیں ہے یہ جو چناؤ تھا یہ چناؤ ون ٹو ون چناؤ تھا کہ جتنے بھی اندل تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلافے کیونکہ اگر پورو کی بات کرے تو یہاں نینہ چوٹالہ ویدھائک رہے ہیں ابھی بارٹا سے وہ جو باون ازار ووٹ لے کے ہوئی تھی اس بار جی جی پی جتنے بھی جی جی پی کے جتنے ووٹر تھے وہ سارے کے سارے پلائن ان کا ہوا ہے ان کا ایک طرح سے کونگریس کی طرف ان کا جھکا ہوا ہے تو یہ ون ٹو ون جب چناؤ ہوتا ہے تو سارے پکس ایک جگہ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکتہ ایک جگہ تھا تو اس میں اس پرکار کی اپرتیاشت نتیجے کئی بات دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سارا اگر نتیجے آپ نکال کے دیکھیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے جی درج کی ہے دیکھئے یہ پرسنچین اس پرکار کے لگتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے جو ووٹ چوٹی جات جب میں چناؤ لڑاؤ اس وقت آئے تھے اس سے دو جار انیس کے ویدان زمانے اس سے زیادہ ووٹ آز ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکس میں اس لوگ چناؤ کے اندر لیے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ پہلے کے مقابلے ہمارا گرافت کم ہوا ہے کیونکہ یہاں سے ویدائک بھی نینہ چوٹالہ ہے اور جو باون ازار ووٹ آپ اس کو کلکلیٹ کر کے چلیے جو باون ازار ووٹ ہیں وہ باون ازار ووٹ سارے سارے کانگریس کی طرف پلائن اگر کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ چیت طور پر اتنا مارجن آنا سبھا ہوئی ایک سی بار ہے دیکھئے وہ کانگریس کا معاملہ ہے وہ کس پرکار سے اپنی جدو جہت میں رہتے ہیں آج کے دن بھی اگر کانگریس پارٹی اپنا سنکھن نہیں بنا پا رہی اگر آپ دیکھیں سہل جا جی ادیکس رہی ان کی اشوک تور جی ان کے ادیکس رہے ابھی اودے باہن جی ان کے ادیکس ہیں اور ان تینوں کے ٹین اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جلے کا ادیکس کہیں بھی نہیں ہے نہ چرکی گادری میں نہ اریانہ کی انہائی کی جلوں میں تو سنکھن کے نام پہ جیرو کونگریس ہے اور آج اسی ان کے آپسی کلہیں کے قارن وہ مضبطی کے ساتھ عام ناغریکوں کو عام ووٹر کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کام نہیں کر پا رہی تو آج اب یہ تین مہینے کا جو چناؤ ہے اس رسہ کسی کو دیکھتے ہوئے ہریانہ پردیش کے اندر جو دس سال سے بارتے جلتہ پارٹی کی سرکار ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نشطی طور پر تیسری بار ہریانہ پردیش میں بھی کندر کی طرز کے اوپر ہم بارتے جلتہ پارٹی کی سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی ساتھ پارٹی کی ریتی نیتی میں اپنے آپ کو نہیں ڈال پائے ہیں امید کرتا ہوں سینئر ویکٹی ہے جلدی جلدی پارٹی کی ریتی نیتی کے انوشار سائی چیزیں اپنے آپ سمجھیں گے بھی اور اسی انوشار اپنے آپ کو آگے بھی لکھے جائیں گے پرنتو جو سمجھیں ہیں اس کا ایک اوچھت پلیٹ فرم کے اوپر بات رکھنی ہوتی ہے آج وہ بھارتی جلتہ جس کی ہریانہ پردیش میں ستہ ہے کہ اندر میں سرکار ہے تو وہ سوال اٹھانے کی بجائے کیسے لوگوں کے ہم کام کروا سکتے ہیں اس اور ان کو دھیان دینا چاہیے ان کو پرشاشنے کا دیاریوں سے بات کرنی چاہیے ان کو ماننے نہیں مکھے منتری سے یا آپ کے جو چندی جٹ کے اندر جو اور سمجھ دیتے ویبھاک کے جو منتری ہیں ویبھاک کے جو عدوکاری ہیں ان سے وہ بات کریں ان کا اپنا ایک اپنا الگ طرح کا ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے بیانوازی کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اوچیت ہے